ہمارے دین نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ ہم نرمی کے ساتھ پیش آئیں اور کسی بھی عمر میں آپ اپنا موقف بھی کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر کوئی آپ کی بات نہیں بھی مانتا تو آپ کے اوپر لازم نہیں ہے اس کو ٹھونس دیں اس کے اوپر اس کو منوا کے ہی اٹھیں اس طرح طبیعتوں میں تقدر پیدا ہوں گے آپ کی کوئی بات سنے گا ہی نہیں حضرت امام عاظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ اپنے ایک شاگرد کو وسیعت کرتے ہیں غالبین حضرت زید ان کا نام ہے کہ جب آپ کسی شہر میں جاؤ تو گھوڑا اچھا رکھو لباس اچھا پہنو لوگوں کے ساتھ میل جول اچھا رکھو کوشش کرو کہ بحث تقرار کی نوبت نہ آئے اور اگر بحث کی کسی سے نوبت آ جائے تو پہلے اس کا موقف سنو اور پھر اس کا موقف سننے کے بعد اس کی جو درست باتیں ہیں ان کی تعاید کرو ان کی تصویب کرو کہ تم نے یہ یہ درست کہا اور جن باتوں سے آپ متفق نہیں ہیں تو آپ کہو کہ آپ نے جو کہا یہ آپ کا موقف ہے لیکن اس کے مقابل میرا موقف یہ ہے اور میں اس موقف میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ یہ فلاں فلاں اہل علم موجود ہیں گزرے ہوئے بزرگوں کے اسماع بیان کرو اور ان کا موقف بیان کرو پھر اپنے دلائل دو دلائل دینے کے بعد پھر اس پہ مسر نہ ہو جاؤ کہ یہ مانے گا تو پھر میں اٹھوں گا دلائل اس کی جیب میں ڈال کر کے اس کے کوٹ میں گین ڈال کر کے آپ گھر آجو اللہ نے ہدایت دینی ہے لکھا ہوا تو ہدایت میری جائے گی ہمارے اوپر پہنچا دینے ہیں آج ممبر پہ ہم یہی کہتے ہیں جب خطبہ ختم کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْ ہمارا کام پہنچا دینا ہے لیکن یہ ہم یوں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری بات مانے گا نہیں ہمارے موقف کو تسلیم نہیں کرے گا وہ دارہ اسلام سے ہی خارج ہے تو ایسا نہیں ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْ ہمارا کام پہنچا دینا ہے پیغمبروں سے بھی یہی کہا گیا وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَغْ محبوب آپ کا کام پہنچا دینا ہے دل موڑے گا رب تو موڑ دے گا یہ اس کے قبضہِ قدرت میں ہے تو اس لیے کسی بھی عمر کے اندر تبلیغی امور ہوں عامال ہوں رویہ ہوں گفتگو ہو طرز معاشرت ہو اس میں حد سے تجاوز نہیں کرے گا